اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے اپنے آس پاس رہنے والے افراد کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یہ دیکھا لیکن کیا سماج میں رہنے والے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں نہیں ہم میں سے چند لوگ پیدائشی بیماری یا کسی حاصل کی وجہ سے جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں ایسے افراد کو عوامی مقامات پر آنے جانے میں کئی رکاوٹوں اور دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہاتھ پیروں سے معذور افراد نابینا افراد پولیوزدہ افراد اس لیے انہیں مخصوص سہولتوں اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے بچوں اکثر آپ نے راستے پر ہاتھ میں سفید چھڑی لے کر چلتے ہوئے نابینا شخص کو دیکھا ہوگا سفید چھڑی کی مدد سے نابینا شخص عوامی مقامات پر آسانی سے چل پھر سکتا ہے کچھ امارتوں میں لفٹ کے قریب منزل کے نمبر بریل طرز تحریر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کسی کی بھی مدد کے بغیر ایسی امارتوں میں نابینا افراد کسی بھی منزل پر جا سکتے ہیں وارڈنگ مشین پر بریل کی سہولت ہونے کی وجہ سے نابینا افراد بھی دوسروں کی طرح خفیہ رائے دہی کر سکتے ہیں اسکول، کالیج اور کچھ امارتوں میں آپ نے سیڑیوں سے متصل دھلوان راستہ بنا ہوا دیکھا ہوگا اس دھلوان والے راستے کو ریمپ کہا جاتا ہے ریمپ کی وجہ سے پہیو والی کرسی استعمال کرنے والے افراد کو امارت کے اندر آنا ممکن ہوتا ہے کچھ امارتوں میں پہیو والی کرسی استعمال کرنے والے افراد کے لیے مخصوص قسم کے بیت الخلاقی سہولت بھی ہوتی ہے یہ سہولتیں اس لیے مہیا کی جاتی ہیں تاکہ مخصوص ضرورت رکھنے والے افراد کے روز مرہ کام آسانی سے انجام پائیں لیکن یہ سہولتیں ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی عوامی مقامات پر یہ سہولتیں ہوں یا نہ ہوں مخصوص ضرورت رکھنے والے افراد سے ہم کو محبت اور حمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے موسیقی